اسلام علیکم اڈوائیس اسوسیوٹس کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں قاسم عباس آج ہم بات کر رہے ہیں اوورسیز بلوگ کی اوورسیز بلوگ ہر پاکستانی کے لیے چاہے آپ ملک سے باہر ہو یا پاکستان میں ہو بہری اٹھون فیز ایٹ اوورسیز اور دگر سیکٹرز میں فرق کلائنٹ کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ میرا بہرون ملک سے کوئی تعلق نہیں تو کیا میں اوورسیز میں گھر بنا سکتا ہوں تو میں آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ اوورسیز بلوگ شروع میں اوورسیز پاکستانی کے لیے ہی مطارف قرائے گیا تھا اور اس کی ادائیگی بھی ڈالرز میں کی گئی تھی لیکن اب یہاں پر ہر پاکستانی اپنا گھر یا پلوٹ کھرید سکتا ہے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اوورسیز اور دگر سیکٹرز میں فرق کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اوورسیز سیکٹرز کا اوورویو دوں گا بہریہ ٹون فیز ایٹ اوورسیز کے ساتھ سیکٹر ہیں یہاں پہ سوالیات اور قیمتوں کا فرق ہے یہ فرق کیوں ہیں میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا ہوں آپ بہریہ ٹون کے کسی بھی سیکٹر چاہے وہ اوورسیز ہو یا جرنل ہو وہاں پہ اپنا گھر بنا سکتی ہیں فرق صرف اور صرف لوکیشن کا ہوگا اور بنیادی سوالیات سیم ہوں گی اوورسیز سیکٹر کا پہلا پلاس پرنٹ لوکیشن ہے پھر یہاں پر مجود سوریات جو دیگر سیکٹر کے نسبت اپ ڈیٹیڈ ہیں اور پھر آبادی اگر ہم اوورسیز سیکٹر کی لوکیشن کی بات کریں تو جی ٹی روڈ سے آتے ہوئے فیز سیون کے بعد اوورسیز سیکٹر شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ بہریہ مین ایکسپریس ویسے فیز ایٹ میں داخل ہوتے ہیں فاتمہ جناہ جنگشن دونوں اطراف پر اوورسیز سیکٹر واقع ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ پر اوورسیز سیکٹر ٹو اور جبکہ رائٹ ہینڈ پر اوورسیز سیکٹر سکھ ساتا ہے اس سیکٹر میں آبادی سب سے زیادہ ہے یہاں پر صرف دس ملہ کے پلاٹس ہیں اور جبکہ یہاں کی سٹریٹ سائز فیفٹی فٹ وائیڈ ہیں اور مین رنگ روڈ ایک سو بیس فٹ وائیڈ ہے یہاں پر سب سہولیات قریب ترین ہیں اس سیکٹر میں بحریہ کی ایک فوڈ سٹریٹ واقع ہے جہاں پر بڑے مارٹ گرین ویلی اور الفتہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر مختلف برینڈز کی آٹلیٹس بھی موجود ہیں اس فوڈ سٹریٹ میں دن ہو یا رات رونک رہتی ہے سیکٹر ون کی بات کریں تو یہاں پر ایک نال اور دو کنال کے پلاٹس ہیں جو دیفنس ویلاز کے بلکل مخالف سنپ میں ہیں یہاں پر واکنگ ڈسٹنس پر پارک جامعہ مسجد کمرشل اور جبکہ ایفل ٹاور موجود ہے اوور سیز تھری بحریہ ٹون کی ٹاپ ہائٹ پر ہے جہاں سے پورے بحریہ کا ویو دخائی دیتا ہے اس سیکٹر کے واکنگ ڈسٹنس پر سٹیچو آف روبرٹی اور جبکہ بحریہ کا سب سے بڑا کمرشل بزنٹ ڈسٹرک واقع ہے جہاں پر ہائی رائز بیلنگز بن رہی ہیں اس سیکٹر کا مین بولیوار تین سو بیس فٹ وائیڈ ہے یہاں پر پلات سائز دس ملہ اور ایک کنال ہے اس کے اردگرد دھائی لاکھ عبادی ہے سیکٹر فور ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے یہاں بڑے سائز کے پلات ہیں یعنی ایک کنال کے پلات یہاں ملتے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر ایکسٹر لینڈ کے ساتھ ہیں جس کی بہت جلد تعمیر شروع کی جائے گی اوورسیس سیکٹر فائیو کی بات کریں تو یہ وہی سیکٹر ہے جہاں پانچ ملہ سے پلات سائز شروع ہوتے ہیں دس ملہ اور ایک کنال کے پلات بھی مجود ہیں آخر میں بہریہ کے سیکٹر اوورسیس سیون کی بات کرتے ہیں یہ سیکٹر تمام سیکٹر سے ٹاپ لوکیشن پر ہے اس سیکٹر کا نائٹ ویو بہت ہی خوبصورت ہے جہاں سے آپ کو بہریہ کی ہائی رائز بیلڈنگز کا ویو دیکھنے کو ملتا ہے اس سیکٹر میں صرف دس ملہ پلات کی کٹنگ ہے ان تمام اوورسیس سیکٹرز کو گیٹیٹ سیکیورٹی الگ سے دی گئی ہے جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں اس بہریہ کے اوورسیس سیکٹرز میں بادی سب سے زیادہ ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی کچھ پلات کھالی ہیں اوورسیس کے ہر سیکٹر کی قیمتیں الگ لگ ہیں اوورسیس سیکٹرز میں قیمتیں جاننے کے لیے یا پلات کی خرید و فروت کے لیے سکرین پر دیئے گے ان نمبر پر رابطہ کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن پر کلک کریں شکریہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ابھی بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ معلومات کا یہ سیلسلہ جاری رہے شکریہ